السلام علیکم ویلکم تو مای یوٹیوب چینل دوستو مولانا فضل الرحمان نے غلامی نامنظور کا نارا لگا دیا اور مزید کیا کہا چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر چینل کو اپنے سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو دوبارہ بھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں کم از کم جبیت علماء اسلام اس کردار سے عبد اللہ تعلقی کا علاقہ اس حوالے سے ہم اپنا تفصیلی فیصلہ مرکزی بلی سے عاملہ میں دے چکے ہیں اور اس کو عوام تک پہچا بھی دیا ہے جو ہے کون جو قرآن کی تحریف بھی کرتا ہے اور تحریف صدا قرآن کو کی پھر تشریف بھی کرتا ہے اور پھر اس کو پھیلاتا بھی ہے وہ ہے کون ہمارے اندر ہے وہ ہمارے اندر سوائے قادی علیؑ اور کوئی نہیں ہے بے شاکتا ہے بے شاکتا ہے جو قرآن کی تحریف قرآن کی تحریف نہیں ہے لا اقرآن کی تحریف کا یہ مطلب ہے کہ قرآن نے تحریف کرتا ہے لا اقرآن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوَ تو میرے محطرم دوست ہیں ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مظاہر ہمیں کوئی حل اور نظر نہیں آ رہا ہے قومی خود ہش رہا ہے غیر ممکن ہے کہ حالات کی گلتھی سلچیں غیر ممکن ہے کہ حالات کی گلتھی سلچیں احمد تانش نے بہت سوچ کر رہا ہے اور اس کی علامات بھی نہیں ہے مارتے بھی آگے کہتا ہے ہمیں تو قدر دابن پہ کوئی داگ نہ خنجر پہ کوئی چھی تو قتل کرو کہ کرامات کرو طور پہ کوئی داگے بھی بھی نظر ہو رہا ہے مانطرد کرو کہ مانطرد کرو کہ ہمارے ملک مسئل کرو کہ ہمارے ملک پہ کوئی داگے یہ وہ اورام طویر پہ کچھ لیکن ڈوات پہ این ڈوات پہ تو ہم نے اپنے اکابر کی تاریخ کو بھی پڑھا گئے اور اگر اکابر کی تاریخ گزر گئی ہے اور آپ کو بھول گئی ہے تو اب یہ گزرشتہ بیس سالوں کے بھی متعلق ہے جو آپ کے سامنے گزر ہے آپ کے زندگی پر کوانٹا ناموبے کی تاریخ فبرغان جیل کی تاریخ بگرام کے عقوبت خالوں کی تاریخ یہاں بھی تو استقابت نکھائی ہوئی ہے اور آدمی فاتح ہے یا نہیں تو اب کی تاریخ کو بھی آپ کے حال کو بھی ساتھ رکھیں اب بجرد اور انشاءاللہ شہادت کے ساتھ میدان میں اترے گے یہ غلق ہم نے غلقی کے لیے نہیں حاصل کیا یہ آزا قوم بننے کے لیے حاصل کیا ہے اور انشاءاللہ غلام بن کر نہیں جائیں گے بلکہ اگر ہمیں غلامی کے ساتھ زندہ رہنا ہے